سینٹ کے اجلاس کی صدارت چیرمن رضا ربانی نے کی انتخابات بل دوہزار سترہ کی شک وار منظوری دی گئی شک دو سو تین پیش کی گئی تو اس پر اپوزیشن لیڈر اعتزاز احسن نے اس میں ترمیم پیش کر دی ترمیم پر رائے شماری کی گئی تو ترمیم کے حق میں سینٹس جبکہ مخالفت میں اڑتیس ووٹ آئے متحدہ قومی مومنٹ کے سینٹر میاں تیک نے آخری وقت میں نون لیگ کو ووٹ دے دیا تو اس وقت جب یہ معاملہ آیا آخر میں تو تاہر مشہدی بھائی موجود نہیں تھے تو میں نے اپنی سمجھ کے مطابق جو بہتر سمجھا وہ وزیر مملکت اور نون لیگ کے سینٹر مشاہد اللہ کا کہنا ہے کہ اس بل کی منظوری کے بعد نواز شریف کسی بھی وقت صدر بن سکتے ہیں دو سو تین نمبر ہے اس کی اقلاعات اس کے تحت سمجھ لیں کہ محمد نواز شریف پارٹی کے دوبارہ صدر ہو چکے ہیں اس سے پہلے آزم سواتی کی آراکی نے پارلیمنٹ کے اساسوں سے متعلق ایوان میں ترمیم کی منظوری دی گئی وزیر قانون زاہد حامد نے بھی ایک ترمیم پیش کی جس کے حق میں سینتیس اور مخالفت میں اکتیس ووٹ آئے زاہد حامد نے آزم سواتی کی ترمیم میں مزید ترمیم پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس پر ایوان کی رائے معلوم کی جائے اور رائے شماری بعد میں کروائی جائے چیئرمنٹ سینٹ کا کہنا تھا کہ یہ ان کی سواب دید ہے کہ وہ رائے شماری کرائیں یا ارکان کو فلور دیں ایوان کی طرف سے چیئرمنٹ کی رولنگ کو غیر محصر کرنے پر اپوزیشن نے احتجاج کرتے ہوئے اجلاس کا واک آؤٹ بھی کیا چیئرمنٹ سینٹ رضا ربانی نے اس صورتحال میں اجلاس کی مزید کاروائی چلانے سے معذرت کر لی ارفان ملک 24 نیوز اسلام آباد